کہ فضائل میں بیان کر چکے ہیں کہ جس مکان میں یہ صورت پڑی جاتی ہے اس مکان سے شیطان بھاگ جاتا ہے نیز آیت القرسی کی یہ فضائل بیان کرتے ہوئے ہم بتا چکے ہیں کہ جس گھر میں رات کے وقت یہ آیت پڑی جاتی ہے شیطان صبح تک اس گھر کے قریب نہیں آتا بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا نیز انہیں مالک نے ابھی صالحہ اور ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سو مرتبہ کہاں اس کے لئے دس گناہ عجر ہوتا ہے اس کے حق میں سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو اس کی سو برائیاں لکھی ہوتی ہیں وہ مٹا دی جاتی ہیں وہ یہ قلمات اس شخص کے لئے اس روز شام تک شیطان کے خلاف بفاظتی تعویر بنے رہتے ہیں پس کسی شخص کے لئے اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ان قلمات کا اکثر ورد کرتا رہے اس حدیث کو مسلم رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اور رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن اور صحیح بتایا مقارر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے ابو علیہ ایمان اور شعیب نے ابی الزناد آرج اور ابو حریر رضی اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی ہر برائی پر بالآلان ہر پہلوس شیطان کو مدعون کرتا ہے اور جب کوئی بچہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح یعنی باپ کے نام و نشان بغیر پیدا ہوتا ہے تب بھی وہ مخفی طور پر ہی صحیح شیطان ہی کو مدعون کرتا ہے بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی بنا پر اس حدیث کو منفرد کر کے پیش کیا ہے بخاری رحمت اللہ علیہ آسم بن علی اور ابی ابن ابی زاب کی زبانی اور سائید المقربی مقبری اور اس کے والد اور ابو حریر رضی اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو برائیوں کی رغمت یقیناً شیطان ہی دلاتا ہے لیکن جب کوئی انسان کسی برائی کا ارتقاب سے حد الوسع کوشش کے باوجود بچ نہیں پاتا اور بعد میں ہاں افسوس کہتا ہے تو شیطان اس پر ہستا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ ابو دعود اور ترمزی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور نسائی نے اسے ابن ابی زیب کے حوالے سے بیان کر کے صحیح قرار دیا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور صفیان نے محمد بن عجلان سائید المقبری اور ان کے والد اور ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انسان کی نیکیوں کو پسند اور اس کی برائیوں کو نا پسند کرتا ہے فرماتا ہے لیکن جب کوئی انسان برائیوں سے ارتقاب پر ہاہا کرتا ہے تو دراصل وہ شیطان تک کہکہ ہوتا ہے فرمزی رحمت اللہ علیہ اور نسائی نے اس حدیث کو محمد بن عجلان کے حوالے سے روایت کیا ہے بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے حسن بن ربی اور ابو الاخوص نے اشد کے والد اور مخصروب کے حوالے سے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے دوران میں کسی نمازی کے نماز کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف دھیان جانے کے بارے میں دریافت کیا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان وہ شیطانی اختلاص وصفصہ ہے جو شیطان تم میں سے کسی نمازی کے دل میں اس کے نماز پڑھتے وقت دالتا ہے یہ حدیث ابو تعود اور نسائی نیوی مسروب کے حوالے سے عشت بن عبی شاہ الساہ حلیم بن اسود المحاربی اور محاربی کے والد کی روایت کردہ حدیث کے طور پر پیش کی ہے بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور روایت اور عوضائی یحییٰ بن عبی قصیر عبداللہ بن عبی قطادہ اور عبی قطادہ کے حوالے سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں بتایا کہ آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے خوابوں کا باعث شیطان ہوتا ہے لیکن وہ برے خوابوں کا باعث بننے سے قبل خواب دیکھنے والے کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے تو وہ شیطان کا فیدہ کردہ خوف دور ہو جاتا ہے پر اس شخص کو شیطان سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبدالرزاق اور مامر نے ہمام اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تم ہی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ تم اپنے کسی بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ بلکہ وہ مشورہ شیطان کا ہوتا ہے لہٰذا جو شخص شیطان کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے تو اس کی سزا آپ کا گڑا ہے امام احمد اس حدیث کا استخراج عبدالرزاق کی روایت سے کیا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کا ذکر یوں فرماتے ہیں بخاری اور لیس کہتے ہیں کہ ان دونوں سے الگ لگ خالد بن جزید نے سعید بن حلال کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر ذکر کے ابو آخر ذکر ابو الاسود نے پروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ اسوان سے زمین کی طرف آتے ہوئے جب بادلوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو آپس میں کسی کلمہ کا تبادلہ کرتے ہیں جسے شیعاتین سن کر کاہن کے کان میں اس طرح ٹپکاتے ہیں جیسے کارو کا قطرہ ٹپکتا ہے کارورے کا قطرہ ٹپکتا ہے اور اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹے کلمات بھی اس طرح ٹپکا دیتے ہیں بخاری مسلم نے منتجابالہ حدیث کی روایت کے آخری میں ظاہری کی بیان کرداری روایت کے طور پر یحییٰ بن عروا بن زبیر کے حوالے یہ بھی بتایا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہن کی پیشگوئی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب فضول ہوتی ہیں جب صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور عرض کیا کہ کاہنوں کی کچھ باتیں درستہ بھی تو ثابت ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کاہن جو کچھ سچ کہتا ہے اس کے حقیقت صرف اتنی ہے کہ جیتان شیاتین آسمان سے زمین کی طرف مائل پرواز فرشتوں کی کچھ مبنی برحقیقت باتیں اُلٹک کر ان کے کانوں میں اڑتے ہوئے اُڑتے ہوئے پرندے کی بیٹ کی طرح ٹپک دیتے ہیں جن میں کاہن اپنی طرف سے سینکڑوں جھوٹی سچی باتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں اس طرح حدیث کی روایت کے آخری الفاظ بخاری رحمت اللہ کے ہیں اسی قبیل کی ایک اور حدیث روایت کرتے ہوئے بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے حمیری بن صفیان اور عمرو نے بیان کیا کہ جبکہ آخر ذکر کے بقول انہیں نے اکرمہ سے ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کچھ احکام آسمان دنیا کے فرشتوں تک یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے ہیں تو وہ انہیں اپنے بازوں سمیت لیتے ہیں لیکن جب ان کی تحصیل فرشتے باہم اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کچھ پیوامات باہم گروہ درگروہ منتقل کرتے رہتے ہیں تو انہیں آسمان و زمین کے درمیان کچھ چور شیعتین اچھک کر کہنوں اور ساہروں کے کانوں میں کترات کی طرح منتقل کر دیتے ہیں اور یوں وہ کاہن یا ساہر زمین کے بازوں یا زمین پر وہ کوئی پذور ہونے والے واقعات اور واقعات و حادثات کے بارے میں تھوڑی بہت ٹھیک پیش گوئیاں کرنے پر قدرت حاصل کر لیتے ہیں لیکن چونکہ وہ اپنے اندازے سے ان میں سیکھلوں جھوٹی باتوں کی عمیزش بھی کر دیتے ہیں اس لیے وہ اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں اس اس حدیث کو بخاری رحمت اللہ علیہ نے بطور حدیث منفرد پیش کیا ہے جبکہ مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے ظاہری کے روایت کردہ حدیث کے طور پر علی بن حسین عزین العابدین ابن عباس رضی اللہ عنہ اور انسار کی کچھ رامیوں حدیث کے حوالے سے قریباً اسی طرح پیش کیا ہے اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے اشارات ہیں ہم ملائکہ کے عصاف پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں ملائکہ اور جنات کے بارے میں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی ہے وہ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے مر بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان سے اسمان بن ابی شیبہ اور جریر نے قابوس کے والد مسمع حسین بن جندب یعنی ابو زبیان الجنبی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جیسے شیعاتین سے واسطہ نہ پڑا ہو آپ سے یہ سن کر لوگوں نے عرض کیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی لیکن اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی اور میں ان کے جال سے سلامت رہا یہ حدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری رحمت اللہ علیہ کی صند پر پیش کی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اسی قبیل کی ایک اور حدیث دیگر راویوں کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک روز شب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے اٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا بات ہے ابو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان آ گیا تھا میں نے حیرت کی اظہار کرتے ہوئے کہا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اور میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ہر انسان کے پاس آ سکتا ہے وہ ابھی میرے نزدیک بھی آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور مجھے اس کے قریب فریب سے بچا لیا یہی حدیث مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی حارون یعنی ابن سعید کے حوالے اور چند دیگر اصنات کے ساتھ روایت کی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے قنیبہ بن سعید اور ابن لہیہ نے موسیٰ بن وردان اور ابی حریرہ رضی اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر مومن کو اپنی شرارتوں سے اور اسی طرح پریشان کرتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا شریر اونٹ دورانے سفر اپنے سواروں پریشان کرتا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے اس خصوصی حرکت کی وجہ سے جو اس حدیث سے ظاہر ہے اس حدیث کو منفرد کر کے پیش کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یوں تو ہر انسان کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے لیکن جب وہ یہ حرکت کسی مومن کے ساتھ کرتا ہے تاکہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر غلبہ پالے اور اسے ضلیل کرے مگر وہ مومن کے ساتھ اپنے ایمان کی بنیاد پر وہی صلوک کرتا ہے جو کسی شریر اونٹ کا ماہر سوار اپنے اونٹ کے ساتھ پر کرتا ہے اور آخر پر اس پر قابو پالیتا ہے ابلیس کی انہی حرکات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اخباراً یوں فرمائی یعنی مومن جس اس طرح شیطان کے غلبے سے بچتے ہیں وہ سب طریقے اور قوت ایمانی سب کے سب اللہ تعالیٰ انہی عطا فرماتے ہیں لیکن اس حبر کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارت فرماتا ہے کہ آپ اس کے باورود اکثر اہل ایمان کو بھی شکر گزار نہیں پائیں گے امام احمد الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے حاشم بن قاسم ابو اکیل یعنی عبداللہ بن اکیل سقفی موسیٰ ابن مسیب نے سالم بن ابی ابی الجاد اور سبرہ بن ابی فاقہ کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر اس ذکر کرنے نے نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آدم کو فریب دینے کے لیے ہر وقت کیا رہتا ہے اور اسے طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر مسلمان سے اس کے اسلام قبول کرنے اور دیکھر احمال حسنہ پر اعتراض کرتے ہوئے بالترطیب کہتا ہے کیا تو نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا اور اپنے آبا کا مذہب چھوڑ دیا جب وہ اس کا اقرار کرتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے یہ تو بہت غلط کیا پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تو نے اسلام کے نام پر ہجرت کر کے اپنا نام اور اپنے آبائی زمین بھی چھوڑ دی اگر تو نے ایسا کیا ہے تو تیری مثال اس گھوڑے جیسی ہیں جو بے سوچے سمجھے دودھ اراز راستے پر جدر موٹ اٹھتا ہے ہو لیتا ہے پھر اس سے پوچھا کیا پوچھتا ہے کیا تو نے جہاد کے نام سے جم کی ہے کسی کو قتل کیا ہے کسی عورت سے نکاح کر کہ اپنا مال اسلام کے طریقے پر تقسیم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اگر تو نے یہ سب باتیں کی ہیں تو واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے پیتان کی یہ باتیں بیان فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے یعنی اگر اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے اور اگر اس نے اللہ کے نام پر جہاد میں شرکت کی ہے اور کسی دشمن اسلام کو قتل کیا یا اس کے ہاتھوں خود قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے حتیٰ کہ اگر اس کی سواری کا گھوڑا بھی جہاد فیسی اللہ میں مارا گیا تب بھی اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وقی عبادہ بن مسلم الفرازی جبیر بن ابی سلیمان ابن جبیر بن مطم نے بیان کیا کہ آخر ذکر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم صبح شام بلانا یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں دین و دنیا میں تجھ سے آفیت کا طالب ہوں یا اللہ میں اپنے اہل اہل و ایال کے دینی دنیاوی معاملات اور اپنے ان کے معلومتا کے بارے میں تجھ سے معافی اور آفیت کا طالب ہوں یا اللہ میرے سطر کو مستور اور میرے قلب کو مطمئن رکھ یا اللہ میرے دائیں بائیں پیچھے اور اوپر سے میری حفاظت فرما میں اپنے قدموں کے نیچے سے کسی غلطی کے امکان سے تیری عظمت کی پناہ جاتا ہوں وقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو دعود نسائی ابن ماجہ ابن حبان اور ابن حبان اور حاکم نے عبادہ مسلم کی بیان کردہ حدیث کے طور پر روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد بتایا ہے تخلیق آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی یہ مختلف آیات میں تخلیق آدم تخلیق آدم کے بعد فرشتوں کو یہ حکم دینے دینے کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر تمام فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے لیکن ازازیل ابلیس کا آدم کو یہ کہہ کر کہ تُو نے اسے مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس لئے میں خلقت میں اس سے بہتر ہوں سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اخبار اخباراً اشاد ہیں اور ابلیس کو جنت سے نکل جانے حکم دیا ابلیس کا اللہ تعالیٰ سے التماس کہ اسے بنی آدم کو تا قیامت قیام قیامت گمراہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بنی آدم پر اپنی بردری کا ثابت کر سکے اللہ تعالیٰ کا اشاد تو اشاد کہ تُو بنی آدم کو بہکا کر اس کے اکثر کو عذاب جہنم پر مستحق نہیں بنا سکے گا اس کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کو اور اس کے شریک کے حیات حضرت ہوا کو جنت میں قیام کی جازت نیز حضرت منشاہ وہاں کھانے کے جازت لیکن ایک خاص پودے کا پھل کھانے کی ممانعت ابلیس کو ہوا کو یہ کہہ کر کہ انہیں اس لئے پودے کا پھل کھانے سے ممانعت کی گئی ہے تاکہ وہ اسے کھا کر فریشتے نہ بن جائیں اور جنت میں ہمیشہ قیام کے مستحق نہ دھہریں اسے کھانے کی تغییب ہوا کا ابلیس کے ایک پریب میں آ جانا اور ان کا آدم علیہ السلام کو بھی اس پودے کا پھل کھانے کی تغییب دونوں کا وہ پھل کھا لینا اللہ تعالیٰ کا آدم ہوا علیہ السلام سے یہ فرما کر کہ ابلیس اس کا ان کا سب سے بڑا دشمن انہیں تنبی اور پلتی پر جنت چھوڑ دینے کا حکم آدم اور ہوا کا بارگاہ ہے بارگاہ 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 الہی میں التلاس تبنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ تاہم اللہ تعالیٰ کا ان سے اشارت کہ وہ جنت میں زمین پر جائیں جہاں ان کے اولاد یقیناً باہمی دشمنی میں مبتلا رہیں گے پھر ان کے لئے باہمی جنت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کا ان سے اشارت کہ ان کا زمین پر قیام ایک مہین مدت تک رہے گا اور ساتھ ہی ان کی مٹی سے تقلیق مٹی میں ان کی مراجیت اور پھر مٹی ہی سے ان کے دوبارہ اٹھانے کے بارے میں اشارت اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو مردود فرما کر اسے بھی جنت سے نکلنے کا حکم اور اس کے درخواست پر اسے بھی ایک مہین مدت تک زمین پر انسان کے عمال کی پرک اجازت ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے گزارش اور اللہ تعالیٰ کا اشارت کہ اگرچہ یہ آستہ سیدھا ہے لیکن میرے بندوں پر تجھے افتیار نہیں ہے وجوز ان کے کہ جو تیرے فریب میں آ جائیں اگر انہوں نے ایسا کیا یعنی تیرے فریب میں آ گئے تو ان سب کا معاد جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں جن کا ہر حصہ منقسم ہے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے اشارت کہ جا جزس نے تیری اتباہ کی اور ان کا آٹوم سب کی جزائے جزائے موفور ہوگی یہ قصہ تخلیق آدم ہو قصہ شیطان ہے جس کی مختصر ہم نے ابھی بیان کی قرآن شریف میں متفرق مواقع پر موجود ہیں ان کو مکمل طور پر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں بیان کیا ہے اب ہم اس قصے کی تفسیلات جن کا مختصر ذکر ہم نے کچھ قرآنی آیات شریفہ کے حوالے سے سطور بے آما سبق میں کیا ہے یہاں پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں متعلقہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کریں گے ویسے تخلیق آدم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرشنوں سے ارشاد اور اس پر فرشتوں کے وہ سوالات جو قرآن شریف میں درش ہیں بالترطیب اللہ تعالیٰ کے جانب سے فرشتوں کو برسبیل تنو یہ تخلیق آدم اور زمین پر ان کے ولاد کے خلافت کی خبر دینا تھا نیز فرشتوں کے وہ سوالات علی وجہ از تک شاف اور استعالام تھے اور ان سے صرف اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باخبر ہونا تھا نہ کہ ان کے سوالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس ارادے پر ناؤزملا اعتراض اور اس کی تنقیز یا بنی آدم سے رش کو حسد تھا جیسے کہ بعض مفسرین کی کم علمی پر دلالت کرتی ہیں یا صرف فلم کے وہم و گمان بر اس کی ایک مثال قطادہ کا یہ بیان ہے کہا گیا ہے کہ جان لو کہ وہ یعنی فرشتوں کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتے قبل آدم جو کچھ تھا بعض جناتوں بلائیں سب دیکھ رہے تھے عبداللہ بن عمر عزرہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے قبل جنات زمین پر ہزاروں کی تعداد میں آباد تھے لیکن جب وہ یہاں یہاں اتنا سے زیادہ فونریزی میں مطلع پائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک گروہ زمین پر بھیجا جن سے ان جنات کو سمندروں کی طرف مار بھگایا ابن عباس رضو تعالیٰ کی بھی یہی روایت ہے اور حسن بسرک یہی کہنا ہے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو ان باتوں کا علم لوح معلوم محفوظ ہوا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ باتیں حروت و معروت نے ان فرشتوں کو بتائی تھیں جو ان دونوں سے اوپر اسمان کے اس مقام پر رہتے تھے جہاں شجل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسے شجل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ روایت ابن عبی حاتم نے عبی جعفر الباکر کے حوالے سے بیان کی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی فرد و واحد تیری نافرمانی نہیں کر سکتا اگر فرشتوں کی اس بات سے یہ مراد ہے کہ زمین پر بنی آدم بفرض محال تیری عبادت کریں گے کریں گے بھی تو اسی طرح تو نہیں کر سکتے اسی طرح تو نہیں کر سکتے جیسے ہم اس میں دن جات مصروف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تھا یعنی انہی آلوم مالت آلموت تو اس سے یقیناً یہ مراد تھی کہ زمین پر پیدا ہونے والے بنی آدم میں انبیاء رسول صدیق اور شہدہ بھی تو ہوں گے اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر بلحاظ علم بھی شرف حاصل تھا جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ عالم آدم الاسماق اللہ سے ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ وہ نام وہ تھے جیسے زمین مخلوق زمینی مخلوق اور دوسری چیزیں جیسے انسان چوپائے خوشک زمین نرم زمین سمندر پہاڑ اور اونڈ گدھے اور ان جیسی دوسری چیزیں پہچانی جاتی ہیں جبکہ مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں ناموں سے مراد تمام جانوروں پرندوں اور دوسری چیزوں کے نام ہے ایک روایت میں آسمانی کتابوں تقدیری امور حتی ان میں سے معمولی معمولی چیزیں بھی جیسے گھاس پوس مکھی مچھر ایند پتھر وغیرہ کے نام تھے سعید ویرد خطادہ اور دوسرے متعدد لوگوں نے بھی کہا ہے ربی کہتے ہیں کہ آدم علی اسلام کو ملائکہ کے نام بتائے تھے جبکہ عبد الرحمن ابن زید کہتے ہیں کہ وہ اسمائی ذریعت تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جس کی طرف ابن عباس سے ریزر زرانہ نے اشارت کیا ہے یعنی وہ اسمائی زواد اور ان کے سب چھوٹے بڑوں کے نام تھے بخاری بخاری مسلموں نے سید و حشان کے توصد اور قطادہ و آنس بن مالک کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ روزہ قیامت جب مومنین ایک جگہ جمع ہوں گے اور آپس میں کہہ رہے ہوں گے کہ کاش انہیں کوئی اللہ سے شفاعت کرنے والا مل جاتا تو اچانک انہیں آدم علیہ السلام نظر پڑھیں گے زنانچہ وہ ان سے عرض کریں گے کہ آپ ابو البرشن ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق سے تخلیق کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا تمام چیزوں کے نام آپ کو بتائے تھے مذکورہ بالا دونوں رامیوں نے حدیث آخر تک پوری روایت کی ہے یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ اشارت کے انبیون تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا اور انقذر کے فرشتوں سے کیا تو آپس میں بولے تھے اللہ تعالیٰ ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے جو ہم سے زیادہ علم رکھتی ہو اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کے متعلقہ اور اشارت کے جواب دینے سے کاسی رہنے کی مبتلا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے آخر میں فرمایا تھا اور اسی لئے تھا کہ فرشتے یعنی اے پروردی یار ایسا کون ہے جو اس کے علاوہ ہم جان سکیں جتنا علم تو نے اسے عطاق فرمایا ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اشارت فرمایا کہ اے آدم انہیں وہ نام بتاؤ اور جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یعنی میں مخفی بات کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جیسے ظاہر بات کو جانتا ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ فرشتوں کی اس گزارش کی طرف تھا کہ آیت زمین پر اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو وہاں فساد پھیلائے گا جب کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حجل شانہ کا اشارہ ابلیس کے دل میں مخفی غرور اور تکبر اور آدم علیہ السلام پر اپنی بردری کا خیال تھا یہ روایت سید بن جبیر مجاہد السدید جہاق اور سوری کی ہے جسے ان کے حوالے سے ابن جبیر نے پیش کیا ابو العالیہ ربی حسن بسری اور قطادہ کہ اس آیت میں وما تک تمون کا ارشارہ فرشتوں کا ان کا اب ہرگز کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جس کا علم ان سے زیادہ ہو یا ان پر فضیلت رکھتی ہو لیکن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور ان کی وہ عظمت جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ دیکھ کر انہیں سیطہ کر چکے تھے باہر کے فرشتوں پر آدم کی فصیلت کی وجہ چار وجوہ تھی جس کا ہم تفسیر سے آگے چل کر ذکر کریں جن کی بنا پر آدم علیہ السلام کے زمین پر ورد سے پرورد سے قبل جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملا آئلہ میں ایک جمع ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ ابو البشر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتے خاص اپنے جست قدر سے پیدا کیا ہے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرائے ہیں اور آپ کو تمام اشیاء کے نام بتائے اور یہی آدم سے دوسرے تمام انسان بھی جیسے ہم انشاءاللہ آگے چل کر جلد ذکر کریں گے روزے ہر کہیں گے ویسے آدم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے باطل طور پر قیاسی گھوڑے دھوڑانے والا شخص ابلیس تھا اور محمد بن سیرین رحمت اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شمس و کمر کی پرستش کا آغاز صرف باطل قیاس جات کی بنیاد ہی پر ہوا اسی قسم کے دو روایتے ابن چوریر نے بھی پیش کرتے ہوئے بیان کی ہے کہ ابلیس نے قیاسی طور پر اپنی اور آدم علیہ السلام کی شخصیتوں پر ہور کیا اسی لیے اس نے اپنی شخصیت کو آدم علیہ السلام کی شخصیت سے بہتر سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے باوجود کے تمام فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں انہیں سجدہ کرنے کا انکار کر دیا لیکن ظاہر ہے کہ قطع حکم کے مقابلے میں قیاس فاسد اللہ عطبار ہوتا ہے جبکہ مٹی اور آگ خود اپنی جگہ فیضری طور پر متضاد ہیں مثلا مٹی میں نفع آگ میں ضرر مٹی میں خنکی آگ میں حرارت مٹی میں نمو آگ میں فساد اور احتراق اور خوشکی بالذات موجود ہے یہی اسباب اللہ نے بالترطیب ابلیس کی سرکشی اور سجدہ سے انکار اور آدم اسلام کے اس پرشک کی بنیاد فرمایا ہے اس لئے اللہ نے اخبارا اشار فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم اسلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس میں نہ کیا بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ازراہ تنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر خزیلت دی ہے اگر تُو مجھے قیامت کی دن تک مولد دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹ رہوں گا خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیروری کرے گا تو تم سب کی جزا حنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص پندے ہیں اس پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار پارساز کافی ہے اور جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اشارت فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہوگا یعنی آگ سے بدائش کے وجہ سے سرطابی سرکشی شیطان کی فطرت میں تھی اس لئے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا یہی بات حسول اللہ نے اسی کافروں میں ہو گیا خدا نے فرما کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے اس کے سجدے کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آگیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا خدا نے فرما یہاں سے نکل جاؤ تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک لوگ اٹھائے جائیں محلت دے فرما تجھ کو محلت دی جاتی اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بے قاتر ہوں گا سو ان کی جو تیرے خالص من نے فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پروی کرے گا سب سے جہنم کو بھر دوں گا پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گھنراہ کرنے کے لئے بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ورز ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی مسیب نے سالن بن ابی الجاد اور سبرہ بن ابی الفاقہ نے الفاقہ کے حوالے سے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ آخر ذکر نے رسول اللہ صلی اللہ سلام کو فرماتے ہو سنا کہ ابلیس ابن آدم کی راہ بات مارنے کے لئے اس کے جملہ راستوں میں بیٹھتا ہے اور اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے امام احمد رحمت نے اس حدیث کے علاوہ شیطان کے بارے میں اور کئی حدیث کا ذکر کیا ہے مفسرین ان فرشتوں کے متعلق جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا مختلف الرائے ہیں لیکن جملہ آیات متعلقہ اور اقوال جمہور سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم میں تمام فرشتے شامل تھے لیکن جیسا کہ ابن جریر نے زہاق اور ابن عباس کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ اس حکم میں صرف ملائکہ عرضی شامل تھے تاہم ان تمام آیات و حدیث سے جو ہم اب تک اس حسلے بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت تک عبلی آسمان پر ہی تھا اور فرشتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کرتا تھا لیکن اس کے غرور اور آدم علیہ السلام سے اس کے حسد کی وجہ سے اس کی سابقہ منزلت سے گرا کر وہاں سیر میں کی ہے جب تک حضرت آویٰ کی تخلیق کا سوال ہے تو اس کے بارے میں مالک ابن عباس مروہ ابن مسود اور متعدد دیگر صاحب اکرام رضی تعالیٰ عنہ کے توسط اور حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جنت سے ابلیس کے اخراج کے بعد آدم علیہ السلام وہاں تنہائی کی وجہ سے پریشانی کے عالم ادھر ادھر پھیرا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل بستگی کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو تخلیق فرما دیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیسلام کی طرح حضرت حووہ مٹی سے نہیں بلکہ خود آدم اور اس خواب کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت حووہ علیہ اسلام کو تخلیق فرما تھا اور انہیں ان کے شریک حیات سوچ بنایا تھا ہم اس واقعے پر انشاءاللہ آگ چل کے تفسیر دوشت نہیں ڈالیں گے سہین سہی بخاری و سہی مسلم میں محسرہ عش جائی ابھی حاظم اور ابھی عبیرہ رضی دولانو کے حوالے سے زائد کی دعوائیت کردہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں سے نرمی کا برطاؤ کیا کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا بالائی حصہ اگر تیڑا ہو تو سیدھا نہیں ہو ہو سکتا اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گا اور چھوڑ ہوگے تو تیڑا ہی رہے گا اس لئے عورتوں سے نرمی ہی کا بٹاؤ کیا کرو اس حدیث کے الفاظ بخاری کے پیش کرتا ہے جہاں تک آدم حوی علیہ کو جنت اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا کا تعلق ہے تو مفسرین نے جن میں کئی صحابہ رضی علیہ شامل ہیں اس درخت کو انگور کی بیل بتایا ہے یہ بیان خصوصا ابن عباس سعید بن حبیر شعبی جادہ بن حبیرہ محمد بن قیس السدی روایات میں گیہوں کی بالی کہا گیا ہے جبکہ کتادہ ابن جریج اور ابو العائلیہ کہتے ہیں کہ اس فرمان الہی میں جس شجر کا ذکر ہے وہ ایسا درخت ہے جس کا پھر تھا کر جنتی حادث فانی ہو جاتا ہے جبکہ جنت کے کسی چیز کو فنا نہیں ہے بہرحال اس آیاء قرآنی جبکہ اس آیت میں اس شجرہ کی تائین نہ ہونا یا اس کے نام میں ابحام یقیناً مسئلہت خداوندی پر مبنی ہے ورنہ کلام الہی میں ابحام ناممکن ہے پرہ جنت کے محل وقو یعنی جنت کے زمین یا آسمان پر ہونے کے بارے میں اختلافات تو وہ بھی ایسے خاص نہیں ہیں ویسے راویوں میں اکسیرت کے یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آیت قرآنی میں الجنت میں علف اور لام کی حیثیت عمومی یعنی معہود لفظی نہیں ہے جس کا مطلب جنت سے مراد نظروں سے پوشیدہ ہوگی جبکہ یہاں اس کی حیثیت معہود ذہنی کی ہے جس مراد صرف جنت الماوہ بھی ہو سکتا ہے جنت جس کا محل آسمان ہے تاہم متاخرین کا کہنا یہ ہے جس جنت میں اللہ نے آدم و ہوا قیام کے لئے فرمایا تھا جنت الخلد نہیں تھی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہاں سے ان کا خروج ممکن نہیں ہوتا جبکہ ایک حدیث سے ثابت ہے آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں کہ کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو جہاں سے تمہارے باپ کو خروج کا حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کا یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلد ہی سے خروج کا حکم ملا تھا نہ کہ جنت سے جس کا محل آسمان ہے اس حدیث پر ہم آگے چل کر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں جس سے متاخرین کا ملجب علیہ ضعیف تر ہو جاتا ہے ویسے متقدمین و متاخرین دونوں کا بیان یہ ہے کہ جنت و دوزق ان کا جنت و دوزق کے محل وقوع پر گفتگو سے ان کے وجود سے ہرگز انکار نہیں ہے لیکن ان کا بین ثبوت قرآنیات اور احادیث سے جگہ جگہ ملتا ہے شجرہ ممنوع سے پھل کھانے کی پہل امام احمد عمد علیہ نے آیت قرآنی اور احادیث کے علاوہ متدد ادیان احادیث و مفسرین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ شجرہ انہیں ابلیس نے دی تھی اور آدم علیہ علیہ نے حضرت حوال کی ترغیب سے یہ پھل تھا توریت کی متدد آیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے جنب میں آدم حوال علیہ علیہ ان سے قبل تخلیق ملائکہ اور اقسام ملائکہ تخلیق آدم علیہ علیہ کی طرح فریشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ 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 سجدہ کریں تمام فریشتوں کی طرح سے اللہ علیہ کی ابلیس کی طرح سے انگار اور اس کے اسباب جنب کی تخلیق حصیت یعنی ان کا پیدائشی انصر علیہ 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 زمین پر اپنے خلیفہ آدم علیہ علیہ کو بنانے کے والے ہیں فریشتوں کا اللہ تعالی کے اس ارشاد پر حیرت اور اپنے کمال و عبودیت کے مقابلے میں زمین پر انسانی عمال پر اظہار خیال اللہ تعالی کا ارشاد کہ ابلیس کا مردود بارگاہ الہی ٹھہرایا جانا آدم علیہ اسلام کو جنت میں سکونت کا پہلا شکار وغیرہ پر پچھے صفات میں کلام الہی اور حدیث نبی کے حوالے سے تفیلی گفتگو کی جا چکی ہے اور انہی ناقابل تقدیر حوالوں سے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنت میں آدم اور حووہ علیہ اسلام کا لباس کیا تھا نیز یہ کہ جنت سے خروج کے وقت وہ دونوں اس بہشتی لباس سے محروم کر دیئے گئے تھے تاہم اس بارے میں رابیوں میں اختلافات کے نشان نہیں کی گئی ہے کہ در حقیقت وہ لباس کیا تھا اسرائیلیت کی زبانی یہ ہے زبانی بیانہ تھی ہے کہ آدم اور حووہ دونوں جنت میں اپنی فطری لباس میں رہتے تھے لیکن توریت کی کچھ بیانہ سے یہ بھی بہت چلتا ہے کہ ان کی شرم گاہیں زیتون کے پتوں سے چھپی رہتی تھیں جبکہ وحب بن ممبا کے بقول ان کی شرم گاہوں کے جاب نور فرمایا گیا تھا امام حمد رحمت نے توریت باستہ جنس کا ما بکی بنی آدم کے جسم پر ہاتھوں اور پیروں کے ناکنوں کی شکل میں اب تک موجود ہے حافظہ حافظہ بن آسا آساکر مجاہد کی روایت حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم حوا کو جنت سے لے جائیں اور اسی کی حکم بجبریر نے آدم کے سر سے تاج اور مکائل نے ان کا لباس اتار لیا لیکن اس کی پشانی پر ناخن کی جگہ ایک پٹ چھوڑ دیا آدم یہ دیکھ کر بار بار کہ رب العزف سے معافی کی طالب ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم آدم اور حو علیہ کی طرف سے تقرار طلب معافی کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے نیز آدم علیہ علیہ کی دعا ربنا ظلم نا انفسنا وَإِلَّم تَقْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَا فَاسِلِينَ کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور قرآن کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آدم اور حوال علیہ 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 کو ایک مقررہ وقت تک امتحانا زمین پر قیام کا حکم اللہ دعلا ہی کی نے دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ 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 جنت کی آدم میں زمین پر آ کر ستر سال تک آہو بقا میں مبتلا رہے نہیں کر کی ہے زمین پر آدم اور ہوا اسلام کی مقامات ابھی ہم نے جو پڑا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا قصہ ان میں مماثلت ہے کہ یعنی دونوں سے غلطی ہوئی شیطان نے بھی کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا آدم علیہ السلام نے کہا تو نہیں لیکن کر لیا لیکن دونوں کا جو ہے فیصلے ان کے مختلف کیوں ہوئے کیا چیز نظر ہوتی ہے ایک نے تقبول ایک نے غلطی کی تھی لیکن اس پر ڈٹ گیا تھا کہ ایک نے غلطی اور حضرت آدم اسلام نے غلطی کی لیکن اس کی معافی مانگی صحیح لیکن وہ ہٹ دھرمی دے رہا تھا شیطان شیطان ہٹ دھرم ہو گیا تھا اس نے معافی نہیں مانگی اس نے یہ کہا کہ میں آگ سے مجھے بنایا ہے تو مجھے تو نہیں مجبور کر دیا کہ میں غلط راستے پر چلا گیا تو وہ اُٹا ہے اس نے اللہ ہم یہاں کو ایک قصور بار ٹھرانا چلو کر دیا کہ تیرا حکم ہی غلط ہے ہاں یہ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ تُو نے تو بنایا ہمیں زمین کے لیے تھا وہیں بیجنا تھا تو یہ غلطی تُو نے خود ہی کروائی ہے ہمارے سے ہم کیوں معافی مانگے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اس سے وہی ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ غلطی جب بھی ہو جائے اس سے فور ہی جو ہے اللہ سے معافی مانگ دینی چاہیے جھوک جانا چاہیے جو کہ شیطان جھوکا نہیں نا اس کو غرور تھا اتقبور تھا اس کو لگا کہ میں بہتر ہوں ان سے اور میں نے تو بہت باتیں کی ہیں اور لیڈر تھا نا بہت ہی باتیں کرتا تھا اور اس حساب سے اس نے کہا کہ میں نے اتنے سالوں کی محنت ہو رہی ہے تو ابھی اس کو بنایا ہے اور اس کو ہمیں کہا چاہ رہا ہے کہ اس کو صحیح دا کریں اس کے لیے یہ چیز بڑی تھی کہ یہ کیسے پرسکت ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنے سالوں کی محنت ہو رہی ہے بس ایک سیکنڈ کا کھام اس کو ہوا کے یہ تو میں نہیں کروں گا صحیح بیسیکلی اس کو عزید تھی اور ایک عجیب ست کبور اور ہٹ دھرمی تھی اس کے اندر اور اس کو اس نے ختم نہیں کیا اس پر ڈٹا رہا اور کسی ساتھی نے کوئی پوائنٹ آئیٹ کرنا ہو کوئی بات کرنی ہے یہ سارے واقعے سے دو باتیں جو ہے نا وہ ابھی بھی کلیر نہیں ہیں یہ کہ جو شیطان ہے وہ جن تھا یا فرشتہ تھا دوسرا یہ کہ جو جو زمین پر آدم علیہ السلام وہاں سے آئے گئے ہیں یہ اس میں بھی جس طرح لکھا ہوا ہے بعض جگہ پر کے بعض میں بھی ستر سال تک وہ اس خطاب پر جو ہے وہ گریہ اوزاری کرتے رہے اور اللہ تعالی نے بھی اس وقت کہ کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ اور آپ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے یہ تمہارے قبیلے جو ہیں تو اگر وہاں پر جس طرح توبہ قبول ہو گئی تھی اس کے بعد خلافت اگر مل رہی تھی اور خلافت کے لیے وہ زمین پر آ رہے تھے تو توبہ قبول ہونے کے بعد پھر یہ سمجھ نہیں آئے بھی یہ سزا کے طور پر نیچے آئے یا وہ خلافت ملنی تھی اس وجہ سے نیچے آئے دو پہلا ہے نا آپ کا سوال کہ وہ فرشتہ تھا کہ یہ جن تھا وہ تو جن تھا وہ کہہ ہی رہا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو تو آگ سے پیدا نہیں کیا جاتا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جاتا ہے تو وہ اکڑی اس بات پر آتا کہ میں تو جن ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہونے والا اس کو تو نے خلافت دے دی اور مجھے وہ نہیں دیا اور مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کو صنیدہ کرو اب یہ جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا نا یہ واقعی سوچنے والا ہے کہ جب وہ اس کے اوپر یا وہاں پہ اللہ میانے مان لیا کہ تم اسے خطاہ ہو گئی ہے تو نیچے چل رہے جاؤ اور خلافت دی ہے تو پھر وہ جو ہے گریہ داری کرتے رہے لیکن جو میں تھوڑا سا سمجھ نہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے نا وہ یادی ہے کہ وہاں پہ ان سے گلتی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے وہاں پہ ہی اللہ تعالی نے ان کو سکھائے تھے کلمات معافی مانگنے کے وہ وہاں پہ ہی معافی مانگی تھی معافی قبول ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو زمین پہ بھیجا گیا تھا مطلب نکالا نہیں گیا جس طرح مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مطلب نکال دیا کسی غصے سے اس طرح نہیں تھا ان کو پھر بعد زمین پہ بھیجا گیا کہ اب تم وہاں پہ رہو گے مطلب سزا کے طور پہ مجھے نہیں لگتا وہ سزا کے طور پہ سزا تو تب ہوتی نا کہ جب آپ کی غلطی ہو معافی مانگیں اور وہ قبول نہ ہوئی ہو کیونکہ معاف کر دیا نا ایک دفعہ تو وہ سمجھ لیں معاف کر دیا نا پھر اس پہ سزا نہیں بنتی ایزے سزا نہیں دنیا میں بھیجا صحیح وہ تو پیدا ہی خلافت کے لیے زمین کی کیا تھا تو ان کو زمین پر بیجنا تھا اب یہ جو ہے کہ وہ ستر سال تک اس پر آوزاری کرتے رہے تو وہ ان کے جو ہے نا کہ وہ ایک دل کی تکلیف کہہ لیں پشتا میں سے یا اس طرح ہاں جی ہمارے اوپر اتنا احسان کیا اور وہ پشتا تھے رہے اور افسردہ رہے یہاں پہ آکے اور دوسرا یہ بھی کہ وہ جس جگہ سے آئے تھے اس جگہ کو وہ بھول نہیں پائے ہوں گے کیونکہ وہ جنت اور یہ دنیا دو ہے اس میں بیتہاشا فرق ہے تو اس کا بھی افسوس ہوگا اور اس بات کا بھی افسوس کیا ہمارے رب نے ہمیں ایک چیز منع کیا تھا اور ہم نے وہی وہی چیز کر دی یہ چیز بھی ان کو منع کیا گیا تھا اسیس پہ بہت زیادہ وہ تھا پشتا ہوا لیکن سزا نہیں بلکل زمین پہ بھیجنا ہے سزا نہیں تھی یہ already planned تھا کہ زمین پہ بھیجنے کے لئے وہ تو جب بنایا تھا پھرشتوں کہا تھا کہ زمین کی خلافت کے لئے بنائے ہاں جی کہ جی پھر end کریں ہاں جی اور کوئی بات ذہن میں تو بتائیں سازی پہ السلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کر سلام علیکم سلام علیکم چیز